اوم شری صدگروے نمہ ایک بار سنتمت کے مہان سنت صدگرو مہرش میں ہی پرمہنس جی مہاراج سنبھا ہوتا ہے جون انیس سو ارسٹھ اسوے میں حریدوار گئے تھے وہاں پر ان کا کچھ دنوں تک ستسنگ ہوا تھا اور ان کے ستسنگ میں وہاں سے حریدوار رشکے ستیادی سے بڑے بڑے دھرمہ چاریہ مہامنڈلیشور سادو مہاتمہ اپسٹھت ہوئے تھے اور ان میں سے کئی لوگوں نے اپنے بھاوطگار ویقت بھی کیے تھے انہی میں سے ایک مہامنڈلیشور پوجیس سوامی شری رام سوروپ جی مہاراج اپنی آچاریہ کا پروچن ہم لوگ آج سنتے ہیں دیکھئے وہ کتنی سندر سندر باتیں ہیں ہمارے پرمہ ردھیا مہرشے میں ہی پرمہنس جی مہاراج کے بارے میں کہتے ہیں بھارت کی پاون بھومی کے تیرثت سوروپ مہرش جی مہاراج بھاگلپور کی وشال گنگا سے ہر دوار تٹ پر پدھارتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بہا ہوا پانی پھر نہیں آتا ہے لیکن یہاں دیکھا آج پنچ مکھی کا بڑا بھاگیا ہے نیل پروت کے بھیتر چلنے والی گنگا کی ترنگ نے بھاگلپور میں کتنا وشال روپ دھارن کیا ہے کہتے ہیں کہ ندی کے پروہ کی دشاہ اُلٹی نہیں ہوتی گنگا ندی ہری دوار سے گنگوتری سے بہ کر بھاگلپور بنگال کی کھاڑی کی اور جاتی ہے لیکن گعان کی مورتمان گنگا مہرشے میں ہی پرمہنس جی مہاراج بھاگلپور سے چل کر ہری دوار گئے تھے مانو یہ گنگا اُلٹی دشاہ میں بہ رہی ہو ایسا اُدھگار ویکت کر رہے ہیں مہامندلشور پوجے سوامی شری رام سوروک جی سنت وح ہوتا ہے جو سماج کی ویاکھیا کرتا ہے انورنیام کی ویاکھیا کرنے والا سنت ہوتا ہے اور سماج کو پاتھے اور آشد ہی دیتا ہے پاتھے یہ مطلب کسی مارک پر چلتے ہیں جب ہم پتھ پر تو راستے کے لیے جو ہم اپنی ویوسٹھائیں کرتے ہیں بھوجہ نتیادی کی سماجریوں کی اسے پاتھے یہ کہتے ہیں اور آشدی اردھات دوار پری کچھن کے بعد ندان کیا جاتا ہے آج سماج جس کا روگی ہے رچناتمک سٹپ قدم لینا ہے ہم کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے سادھ مہان دیپک ہوا کرتا ہے آلوک دینے والا ہوتا ہے سنتمت میں مت بتاتا ہے کہ جو منن کر کے بتایا جاتا ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنتمت ارثات سنتوں کا مت اور یہ مت کیا ہوتا ہے تو گہن وچار ومرش منن نددھیاسن اتیادی کے بعد جو وچار درڑ ہوتا ہے اسے مت کہتے ہیں وہی کہتے ہیں سنتمت میں مت بتاتا ہے کہ جو منن کر کے بتایا جاتا ہے جس نے چر سادھنا لگائی ہو انبھوٹی کی ہو اور سماج میں رکھا ہو وہی سنت ہوتا ہے حردے کی گرنثی دور کرنے کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے سنت ہمیں سنکیت دیتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے اندر کی جو جڑ اور چیتن کی گانٹ ہے اسے کھول سکتے ہیں وید کے چاہی سوروپ نگھنٹ میں بتایا ہے کہ جس پرکار مدھوکر بھونرے کو مدھوکر کہتے ہیں جس پرکار مدھوکر امک پھول میں سے رس لیتا ہے اور اس کا مدھو پورا بناتا ہے اسی طرح کے سنت ہوتے ہیں بولنے والے سننے والے کا نام مہرشی نہیں دیکھنے والے کا نام مہرشی ہوتا ہے حردات جو برحم ہے پرماتم تتو ہے اس کے بارے میں ویدوجن بولتے ہیں ارجت گیان کے سرون منن گیان کے آدھار پر اور شروتا گن سنتے ہیں انہیں مہرشی نہیں کہتے ہیں آپے تو جس برحمتتو کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے اس برحمتتو کو اس برماتمتتو کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو آنبھاؤ کیا ہو انہیں مہرشی کہتے ہیں بولنے والے سننے والے کا نام مہرشی نہیں دیکھنے والے کا نام مہرشی ہوتا ہے سوامی ویویک آنند رامکرشن پرمہنس کے گھر جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایشور کے درشن ہوئے ہمارے پرمہنس یدھارتھ میں پرمہنس ہیں چاہے کیسی بھی پرستتی ہو رامکرشن پرمہنس نے کہا کہ ہاں میں نے ایشور کو دیکھا ہے کیسے دیکھتے ہو جیسے تم کو دیکھتا ہو مہرشی بننا سہج نہیں ہے رشی کون ہے پنچپوری کے ناغرے کو آج تم کو سنت ملا ہے مہرشی مہی کے بارے میں کہتے ہیں آج تم کو سنت ملا ہے وہاں شروطہوں کو سمبودت کرتے ہوئے ان کی چر سادھنا بھاگل پر کی گنگا کے تٹ پر ہے بھاگل پر کی گنگا وہ وشال ہے کہ جہاں سٹیمر ڈوب جاتا ہے ان مہان پرش کا درشن کیا یدی یہاں نہیں آتا تو پششا تاپ رہ جاتا پچاسی ورش کی مہان جوتی بول رہی ہے اور جیسے گو مخی گنگا نکلتی ہے ویسے انہیاس ان کے مخ سے ویدوانی اپنشدوانی سنتوانی اور سادھنا کی آگ وانی روپ میں پرشپٹت ہوتی ہے میں نے یہاں آ کر کیا نہیں سنا یوگ کی ویاکھیا سنی شم کی ویاکھیا سنی شرم کی ویاکھیا سنی ناد برمح کی ویاکھیا سنی آج دنیا میں لوگ شرم کی اپاسنا کرتے ہیں شم کے بینا شرم پنگو ہے لنگلا ہے اور اندھ کے سمان ہے سنتمت کسی کی آلوچنا نہیں کرتا ہے آوش شکتا ہے اس پر چلنے کی شری صدگرو مہاراج کی جائے